السلام علیکم ویلکم ٹو میرے ٹیرس گارڈن جی کیسے ہیں آپ آج جناب میں اپنے ٹیرس کے اوپر جو ہے نا یوکا پام کو نا میں ریپورٹ کرنے لگی اس کو چھوٹے گملوں میں وہ تھا جو کہ گملوں میں بھی کریک آ چکا تھا لگتا ہے اس کی جڑیں جو ہے نا وہ بہت جڑ گئی ہیں ایک دوسرے سے گملہ بھی پھٹنے والا ہو گیا تو میں نے کہا چلیں جی اس کو ریپورٹ کرتے دیکھیں کتنا خوبصورت میرا ماشاءاللہ یوکا پام ہوا ہے اور آپ اس کے چیک کریں کس طرح ایسے بونسائی کی طرح یہ گروہ کر رہا ہے بہت پیارا بہت خوبصورت پلانٹ ہے زمین پہ تو یہ اتنا گروہ کرتا ہے نا اگر آپ اس کو زمین میں لگائیں نا بہت اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے اور یہ اس میں سے جب میں لے کے آئی تھی نا نرسری سے تو یہ ایک اس میں سے نا ڈنڈی اس کی ٹوٹ گئی تھی رکھتے گاڑی کی دگی میں رکھا نا تو وہ اس کی ایک ڈنڈی ٹوٹ گئی وہ میں نے لگائی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس قدر گروہ کر گیا یہ آرہا اب ہم اس کو پہلے اس کو ریپورٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں جڑیں جو ہیں اس طرح جو تھی نا جکڑی ہوئیں تو یہ جناب آپ کو سارا جو ہے یہ نظر آرہا ہوگا اسی تقریباً اس کو لائے ہوئے دو سال کا عرصہ ہوگی ہے ڈیر دو سال تقریباً تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری ساری ڈیر دو سال نہیں ابھی تو سال بھی نہیں ہوا میرا خیال میں اس کو پچھلی گرمیوں میں میں لائی تھی اور ابھی تو نیکسٹ گرمیاں آئیں چھے مہینے ہوئے ہوں گے اسی گروہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ میں گملے لے کے آئی تھی ان کو میں نے اپنے ٹیرس پہ انٹرس پہ رکھا ہے اور یہاں پہ اس میں مٹی شٹی جو ہے نا وہ میں نے ڈالی ہوئی ہے گارڈن سوائل اور بیچ میں میں نے گوبر کی خات جو ہے نا صرف وہ مکس کی ہے اور اساتھ اس میں میں تھوڑا سا فنجی سائٹ بھی ڈال دوں گی تھوڑا سی کوکو پیٹ ورمی کمپوسٹ بھی تھوڑی تھوڑی میں ایڈ کر دوں گی اس میں تو یہ دیکھیں جناب جو گملے کی نا مٹی بھی ایسے ہارڈ ہوئی تھی نا نہیں نہیں ساری اس گملے کی مٹی نہیں ہے میں نے ایک اور مجھے مٹی تھوڑی چاہیے تھی تو میں گملوں میں سے پودے نکال کے کچھ مٹی جو ہے نا ادھر ادھر جو ایکسٹرا ہوتی ہے نا وہ خالی گملوں میں ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی اب ہم اچھی طرح جو ہے نا اس کی کٹائی کر لیں گے اس کو مار مار کے کٹ کٹ کے نا تو اس کا کیمہ بنا دیں گے تو جناب یہ دیکھیں انیزہ کو میں نے اس کام پر لگایا ہے میں نے کہا چلو انیزہ کٹائی کر اپنا غصہ نکالو سارا کے سارا اس مٹی کے اوپر تو اس کو اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ کر لیں گے آ رہا ہے بڑی ریتلی ٹائپ مٹی تھی پتہ نہیں مجھ تو سمجھ نہیں آئی کہ شاید بھارش کا پانی پڑتا پڑتا وہ ہارڈ ہو گئی ہے گملے میں اگر پودا لگا ہونا تو پھر آپ کی مٹی تھوڑی سی پورس تھوڑی سی رہتی ہے یہ خالی ہونا تو وہ ایسے ہی جم جاتی ہے اب اس میں میں تھوڑی ورمی کمپوسٹ اور تھوڑی جو ہے نا وہ کوکو پی ڈالوں گی یہ دیکھیں اور بیچ میں میں نا وہ بھی ڈالوں گی اس کے کیا ڈالوں گی بون میل بھی تھوڑا سا میں ڈال دوں گی اس میں یہ دیکھیں اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سا سا تو اس کو کر رہی ہے نا تو بڑی سوفٹ مٹی اقدم سے نا وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے کیونکہ ریتلی تھی تو اسی ٹائپ کی گند ہم سارا نکال لیں گے تاکہ مٹی ہماری ساف ستری جو ہے وہ ہو جائے اور ہم اس طرح اس گملے میں جو ہے نا ساری جو ہے وہ ہم بھر لیں گے اور اس کو اچھی طرح نا پورے گملے میں ہم گملے میں ہم پھیلا دیں گے اچھی طرح آ رہا تھوڑا سا میں اس کو مٹی سے تھوڑا سا نیچے ہی رکھوں گی بہت زیادہ گملے میں جو ہے وہ مٹی ڈال دی ہے آ رہی ہے جناب اب میں دوسرا جو ہے نا پاٹ اس کو وہ پہلی کریک ہوا وہ تھا دھوس کیا تو وہ جناب پورا گملہ ٹوٹ گئے بہت پیارا اس میں سے نا گملے کی شیپ نکل آئی ہے جس سے میں کوئی نا منیچر سا کوئی چھوٹا سا کوئی گارڈن بناوں گی تو یہ دیکھیں اب ساتھ میں دوسرا گملہ جو ہے اس میں مٹی میں نے تیار کی ہوئی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ گملہ نا مٹی زیادہ ہے تو اسی مٹی نکال لیں گے بیچ میں پودا رکھ کے تو ہم اس کے بعد جو ہے نا ہم دوبارہ جو ہے وہ گملے کے اندر جو ہے نا مٹی ڈال دیں گے اس کو نکال رہی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ بیچ میں میں تھوڑی سی ورمی کمپوسٹ اور جو ہے بون میل جو ہے وہ ڈال دوں اور ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ میں ورمی کمپوسٹ اور بون میل تھوڑی سی سائٹ ڈالوں گے فنجی سائٹ ڈال رہی ہوں میں یہ اس میں تا کہ کوئی فنگس کا خطر ویسے تو بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کو کچھ فنگس نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پر میں تھوڑی سی کوکوپی ڈال کے اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طرح اور پھر اس کے بعد اس کو سائٹ پہ کروں گی اور بیچ میں ہم لاکے جو ہے نا پوٹ جو ہے وہ گملا جو ہے نا پودا وہ ہم بیچ میں اس کے فکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سائٹوں کے اوپر ہم ساری جو مٹی ہم نے گملے میں ہی نکالی تھی وہ ہم ساری مٹی جو ہے نا گملے کے چاروں طرف جو ہے وہ اچھی طرح ڈال دیں گے کسی بھی پودے کو ریپورٹ کرنے کا یہی سمپل سا طریقہ ہے کچھ ہوتا ہے آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی یہ گروہ کرتا ہے مختلف پودے جو ہوتے ہیں وہ کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں اور کچھ جو اگر آپ نے پودے کو چھوٹے پوٹ سے بڑے پوٹ میں کرنا اس کو ریپورٹ کرنا ہے نا تو یہ سب سے بیس طریقہ ہے اور سیف بھی یہ ہے آپ جیسے گملے کی شے بنی ہوتی ہے اپسیم ایس ایس اس کو دوسرے پوٹ میں اس طرح ہمٹی ڈال کے تھوڑی سی اس کے اندر فنجی سائٹ ڈالیں اور کھار ڈالیں اور اس کو اس میں ریپورٹ کرتے ہیں کتنا خوبصورہ تب یہ لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں اس کی جو اوپر سے آپ کو یہ جو ہے نا یہ نوڈ یہ یہاں سے یہاں سے میرا یہ پودا جب میں لے کے آئی تھی تو یہ ٹوٹ گی تھی اس کی ڈنڈی اس کے پھر میں نیچے سے پتیاں تھوڑی کاٹ کے نا تو میں نے گملے میں لگا دیا تھا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا گروہ کر رہے تو یہ تھی جنا میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ